اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا علیہ شرار الناس سارے نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے بترین لوگوں پہ قیامت آئے گی نیک اور صالح لوگوں کی موجودکی میں قیامت نہیں آئے گی لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات دوس حول ذل خلاصہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذل خلاصہ یہ اس وقت بتھا یعنی قبروں کے پاس رقص نہیں ہوگا اور آج یہ ساری کے ساری نشانیاں جو آپ حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان من اشراط الساعة ان یلتمس العلم عند الاساغر قیامت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہلِ بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے بدعتیوں کے علم کو رواج زیادہ ہوگا الاساغر عبداللہ ابن المبارک اور امامِ مناوی بیان کرتے ہیں اصاغر سے مراد بڑھاتی ہیں لوگ اس لیے مائل ہوں گے اور گھائل ہوں گے بات بڑی اچھی ہے بات بڑے مزے کی ہے لیکن چونکہ اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہوگا اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہوگا اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا قیامت کے نزدیک کچھ لوگ آئیں گے یَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِیثِ ایسی حدیثیں قصے بنا کے لائیں گے آپ کے پاس اور ہوں گے کون دجالون کذابون چھوٹے اور دجال مَا نَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ نہ تم نے یہ حدیثیں مجھ سے سنی نہ تمہارے باپ دادا نہ یہ کس سے سنے ہوں گے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ایسے لوگوں سے بچا نہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور کہیں تمہیں گمرا نہ کر دیں گمراہی اور فتنے سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے اللہ کی کلام قرآن اللہ کی رسول کا صحیح فرمان یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جس کے بعد قیامت آ جائے گی صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا قعودا نتحدث فی ظل غرفت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجریں مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فَذَكَرْنَ السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ہم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہماری آوازیں بلند ہوئی کیا بنے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن تَقُومَ السَّاعَةَ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آیَتُ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دس نشانیاں اس سے پہلے نہ آ جائیں کون سی دس نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا دنیا کے اندر تین جگہوں پہ خشب ہوگا زمین مشرق میں بھی دھنس جائے گی مغرب میں بھی دھنس جائے گی اور جزیرہ عرب میں بھی زمین کو دھنسا دیا جائے گا اور یہ قیامت کے نشانی ہوگی اور وہ بڑی دس نشانیاں جس کے بعد قیامت آ جائے گی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تلوع الشمس من مغربیہا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلوع ہوگا یہ ایک نشانی ہے ہر روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ تلوع ہو جاؤ لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے آج تم نے وہاں سے تلوع ہونا ہے جہاں تم غروب ہوا تھے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلوع حدیث کے اندر دقل کی گئی دوسری نشانی خروج الدب ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی انسان کے ہوں گے اور مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا کافر مومن فرق ہو جائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے یہ منافق ہے اس کے بعد پھر مومنوں کا موت آ جائے گی صرف کافر رہ جائیں گے